پیارے عزیز دوستو یہ ماہی رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اس میں ایک بیش قیمتی دعا ہے جس کو ہر مسلمان کو ایک بار ضرور پڑھنا چاہیے کیونکہ اگر آپ نے اس دعا کو ایک بار پڑھا تو اللہ رب العزت آپ کو ایسی جگہ سے اور اتنا رزق عطا فرمائے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا یعنی کہ آپ کو اتنا رزق حاصل ہوگا اس دعا کو پڑھنے سے جو آپ کے غمان میں بھی نہ ہو اور آپ کے خیال میں بھی نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پیارے عزیز دوستو اچھے آپ کو اور بھی فائدے نصیب ہوں گے جس میں سے ایک فائدہ ہر طرح کی مشکل بڑی سے بڑی حاجت کی قبولیت کا ہے اور سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیں ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں اور تمام مسلمانوں میں عزیزوں میں ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں جس سے کہ وہ لوگ بھی ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی دعا کو پڑھیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں پیارے عزیز دوستو یہ ماہ رمضان المبارک کا وہ برکتوں والا عشرہ ہے جس میں اگر آپ اس دعا کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک ہی دن میں اس دعا کا فائدہ دیکھنے کو ملے گا پیارے عزیز دوستو آپ ایک ایک کر کے اس کے فائدے جان لیجئے اس کے بعد ہم آپ کو وظیفے کا طریقہ سکھائیں گے اور وہ دعا کونسی ہے وہ بھی سکھیں گے پیارے عزیز دوستو جو شخص بھی ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں روزانہ ایک بار یہ دعا پڑھے گا اللہ رب العزت اس کے دل کے ہر طرح کے زنگ کی صفائی کر دے گا پیارے عزیز دوستو دوسرا فائدہ اس دعا کو پڑھنے کا فائدہ یہ ملے گا اس شخص کو ایسی جگہ سے روزی حاصل ہوگی جہاں سے وہم یعنی کی غمان بھی نہ ہو پیارے عزیز دوستو تیسرا فائدہ اس دعا کو پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے اب ذرا آپ سوچیں کہ جس کے اوپر اللہ کی رحمت کی بارش ہو تو اس کی کیا ہی بات ہے تو اس کو دنیا میں کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے ایک اور فائدہ پیارے عزیز دوستو اس دعا کے پڑھنے والے کی اللہ رب العزت ہر طرح کی حاجت کو پورا فرماتا ہے اسی عشرے میں یعنی کہ دوسرے عشرے میں صرف دس دن کا عشرہ ہے دسوے روزے سے شروع ہوتا ہے بسوے روزے پر ختم ہوتا ہے اس بیچ میں آپ روزانہ اس دعا کو پڑھیں جس طریقے سے ابھی بتائی جائے گی تو انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی کیسے بھی مشکل سے مشکل حاجت ہوگی اس کو آپ لوگ اسی عشرے میں یعنی کہ انہی دس دنوں میں آپ پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے اس کا اگلا فائدہ پیارے عزیز دوستو سنیے اگر آپ نے رمضان کے دوسرے عشرے کی دعا کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمت کے دروازے کھول دے گا اور پیارے عزیز دوستو اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھنے والے کی تمام پرشانیاں اور تنگیوں سے حفاظت ہوتی ہے اس کی ہر طریقے کی پرشانی دور ہوتی ہے اور ہر طریقے کی تنگی دور ہوتی ہے اور پیارے عزیز دوستو ایک خاص فائدہ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ رب العزت اس بندے کے جتنے بھی گناہوں ہوں ان کو ماف کر دیتا ہے اس دعا کے پڑھنے کے بعد میں پیارے عزیز دوستو آپ ایسا سمجھیں آپ ایسے ہو جائیں گے آپ نے توبہ کی اللہ سے اور یقین سے اس دعا کو پڑھا تو آپ لوگ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ آپ نے کوئی گناہ آپ تک کیا ہی نہ ہو محبت کے ساتھ آپ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لگ دیجئے پیارے دوستو آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ تھا اور یہ دوسرا عشرہ تھا مغفرت کا اور اس میں آپ کو استغفار کی دعا پڑھنا ہے دعا کونسی پڑھنا ہے آپ لوگ اپنی اسکرین پر دیکھئے یہ چھوٹا سا ویڈیو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دھیان سے آپ لوگ اپنی اسکرین پر دعا کو دیکھیں روزانہ کم از کم تین بار یا سات بار آپ لوگ بیس رمضان تک اس دعا کو پڑھیں وہ آپ کی مرضی ہے چاہے تو آپ لوگ افتاری میں پڑھے چاہے آپ لوگ سہری میں پڑھ سکتے ہیں اور چاہے آپ لوگ فجر زہر حصر مغرب عشاء جب آپ کے پاس وقت ہو تو آپ لوگ اس دعا کو تین بار یا سات بار آپ ضرور پڑھیں پیارے عزیز دوستو اس دعا کو پڑھنے سے انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کے اوپر رحمت کے دروازے کھل جائیں گے اور آپ کو ایسی جگہ سے رزق حاصل ہوگا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہ ہو اور اس رزق کی تعداد اتنی ہوگی اتنی زیادہ ہوگی کہ آپ لوگ خود کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد اپنے پڑھوسیوں کے مددکار بن جائیں گے انشاءاللہ تبارک وطالعہ اگر جو لوگ اس استغفار کو نہ پڑھ پائیں تھوڑی سی بڑی دعا ہے ویسے زیادہ بڑی بھی دعا نہیں ہے تین چار الفاظ ہی ہیں اور جو یہ دعا نہیں پڑھ پائیں وہ یہ استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو کم از کم پیارے عزیز دوستو ایک تصویح پڑھیں جو فائدے اس کے ہیں وہی فائدے اس کے ہیں بس آسانی کا فرق ہے اس میں سے تھوڑی مشکل ہے اس میں تھوڑی سی آسانی ہے آپ لوگ کم از کم ایک وظیفہ باندھ لیں ان دس دنوں میں آپ کم سے کم سات بار استغفار کی دعا کو ضرور پڑھ لیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس کے پڑھنے کے بعد آپ اللہ رب العزت سے جو بھی دعا مانگیں گے وہ دعا بھی قبول ہوگی اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر رحمت کے دروازے بھی کھل جائیں گے آپ کے دل کی ہر طریقے سے زنگ و میل کی صفائی بھی ہو جائے گی آپ کی انشاءاللہ تبارک وطالعہ ہر طریقے کی پریشانیوں سے اور ہر طریقے کی تنگیوں سے حفاظت بھی ہوگی اور آپ کی تنگیاں مفلیسیاں یعنی کی غریبیاں بھی دور ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک وطالعہ اور اس کے ساتھ ساتھ بھی آپ کی گناہوں سے بھی حفاظت ہوگی اور گناہوں سے بھی آپ کو مغفرت مل جائے گی تو پیارے دوستو دل سے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور تمام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو